محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے سلام بھائیو آج جو ہم وظیفہ آپ کو دینے کے لئے جا رہے ہیں وہ جادو کے تعلق سے ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا کہ حضرت جیسے کسی کے اوپر آسے بھی اثر ہو جاتا ہے یا کسی جنات کا اثر ہو جاتا ہے کوئی جادو کرا دیتا ہے یا کوئی ویسے ہی کروا دیتا ہے کچھ بھی تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے اگر کسی کو یہ اثر ہو تو اس کو ختم کرنے کے لئے اس اثر کو دور کرنے کے لئے کیا پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے اور اگر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو سمجھو کہ اگر آپ کے اوپر حلقہ فلکہ اثر ہے تو وہ سب دور ہو جائے گا یا کتنا ہی بڑا جادو کیوں نہ ہو اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بہت جلدی دور ہو جائے گا اب رہی بات یہ کہ جن کے اوپر جادو بغیرہ کا اثر نہیں رہتا تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس دعا کو اس آیت قریبہ کو پڑھنے تاکہ وہ بھی جادو کے اثر سے محفوظ رہیں کیونکہ دشمن کا کوئی بھروسہ نہیں کسی انداز ماہ کر کے آپ سے ملقات کر سکے تو کیا کرنا ہے آئیے دوستو ماہ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر جادو کیا گیا ہے یا کچھ علامتیں محسوس ہو رہی ہوں تو جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے گیارہ دن تک سو بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں یا جس کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو چاہے زیادہ ہو یا کم ہو تو اس پر بھی پڑھ کر کے پھونکیں اور اس دعا کے دوران کوئی دوسرا عمل بھی نہ کریں سمجھے کوئی دوسرا عمل بلکل بھی نہ پڑھیں اب وہ دعا کیا ہے اب دعا وہ یہ ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا سَنَعُوا اِنَّمَا سَنَعُوا قَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِهُ السَّاحِرُهِ سُوَتَا فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا سَنَعُوا قَالُوا آمَنَّا مِرُبِّ حَارُونَ وَمُوسَى سَنْجھے یہ سولویں پا رہا ہے اور سورة طاحہ کی یہ آیتیں ہیں ان کو پڑھ کر کے آپ کو دم کرنا ہے